ویلکم بیک ناظرین اکرام آپ کا مذبان منور علی قادری ایک پر پھر حاضر کے عدمت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرض الرحمت سمائل میڈیا اور اڈیکشن کے زیر احتمام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن لیکی رمضان المبارک شہادت مولا کائنات زین علی قادری صاحب محمد آقب شرفی صاحب نومان علی شہزاد صاحب حضرت علامہ مولانا کاری محمد مسیم القادری صاحب اور محمد مدسر علی قادری محمد امجد شریف قادری صاحب آغاز دوسرے حصے کا ہم کرتے ہیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد امجد شریف قادری صاحب ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے جی پیش فرمائیں جی ناتر ہاں واہ کیا جو دو کرن ہے ہی شہِ بطہا تیرا واہ کیا جو دو کرن ہے ہی شہِ بطہا تیرا نہیں سلطہ ہی نہیں نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو دو کرن ہے اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر یعنی محبوب و محبوب میں نہیں تیرا میرا واہ کیا جود و کرم اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر تو کر پہ ندا تیرے ٹکڑوں پہ پلے میں تو کر پہ ندا تیرے ٹکڑوں پہ ندا چھوڑ کے صدقہ تیرے ٹکڑوں پہ ندا تیرے ٹکڑوں پہ ندا محبوب مقبول اور معروف کلام پشکر رہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ ندا جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر یعنی یہ جملہ جو ہے نا اس کی تشریف اڑی کرنا چاہتا ہوں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں تیرا میرا ناظرین آپ نے کبھی دیکھا کبھی سوچا کبھی سنا کبھی محبوب اور محب میں کبھی عاشق اور مشوق میں کبھی میرے تیرے والی بات ہوئی نہیں یہاں کلمہ توحی سے خیرات لیتے ہیں رب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے ایک جو ہمیں عطا ہوا ہے جو یہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اگر کلمہ کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ حصہ توحید ہے محمد رسول اللہ حصہ رسالت ہے حصہ توحید کے لفظ بارہ ہیں حصہ رسالت کے لفظ بارہ ہیں حصہ توحید کو پڑھو ذات نام اللہ افضل ہے حصہ رسالت کو دیکھو ذات نام محمد افضل ہے اللہ کی حرف چار ہیں محمد کی حرف چار ہیں اللہ پر نکتہ نہیں نام محمد پر نکتہ نہیں جو محب اپنے محبوب کے نام پر نکتہ برداشت نہیں کرتا بتاؤ اس کی ذات پر نکتہ چینی کیسے برداشت کر سکتا ہے بتاؤ اس کی ذات پر نکتہ چینی کیسے برداشت کرتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا بڑھتے ہیں سناکان رسول محمد آقب شرفی صاحب کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہتے ہیں محمد آقب شرفی صاحب کلام پیش کیجئے محمد آقب شرفی صاحب کلام 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 ترمدی تاثیر ترمدی 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 سارا حسن حسین آدھا سارا حسن حسین آدھا سارے کارے توارے دیا سارا حسن حسین آدھا سارے کارے توارے دیا سارا پیار زمانے دا سرکار توارے دیا اور ہمارے درمیان نمان علی شہزا صاحبی سنہ کنی رسول موجود ہیں سارا پیار زمانے دا سرکار توارے دیا جن جان مٹھن مدنی سرکار توارے دیا نمان علی شہزا بیٹا کیا سناوں گے اب سکول جاتے ہو آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو میں سے تو کیا اچھی پڑھائی ہے اچھے نمروں میں پاس ہوتے ہو روزے رکھ رہے ہو رمضان شریف گرمی ہے تو گرمی میں کیسے پرداش کالیت روزا کیا بات ہے ناد خان بھی ہو روزے بھی رکھتے ہو ماشاءاللہ بہت اچھی بات سکول بھی جاتے ہو پیش کرو کی دنا تیر رسولِ بھکور سرکتے ہو لائی 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 لائ سوتے اندھے بیچو سنا رو دائے ہوئی سوتے اندھے بیچو سنا رو دائے ہیں روزی اندے بھی جو سونا رو رائے حلیدہ لا الہ بطلاں فانی گلل میں دا 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 دے بھوٹی اندے بھی جو سونا رو رائے حلیدہ روزی اندے بھی جو سونا رو رائے حلیدہ لا الہ بطلاں فانی گلل میں دا 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 دے بھوٹی اندے بھی جو سونا رو رائے حلیدہ نمان علی شہزاد بڑے خوصورت انداز میں نیا کلام بڑا اچھا پیش کیا ماشاءاللہ بچے نے زین علی قادری بچہ ایک موجود ہے آئیے ہم سے کلام سکتے نا تے رسول مقبول پیش کریں موسیقی پیرتے ہیں موسیقی لا نظار پیرتے ہیں موسیقی لا نظار پیرتے ہیں تیرے دل میں بہار پیرتے ہیں موسیقی 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 کہ مشکل کشا کہنا نہیں چاہیے جو لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ علی المرتضی کو مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے ان سے وجہ بھی پوچھی جائے کہ وہ کس وجہ سے یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا تو رب کی ذات ہے اللہ کو مانو بس اللہ ہی ہے اس بات کو میں قرآن پاک سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمام طریف اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے اب حقیقت میں پالنے والا اللہ ہے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کُل رب برحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ اب ربا یعنی جس طرح انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اپنے لئے بھی لفظ رب استعمال کیا قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے والدین کو بھی رب کے لفظ سے یاد فرمایا اب پتا چلا کہ لفظ ایک ہونے سے معنی و مطلب ایک نہیں ہوتا اب یہاں پر اگر میں کہوں کہ وہاں پر والدین کو رب کہا یہاں پر اپنی ذات کو رب کہا تو اگلا جواب مجھے یہ دے گا کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ رب حقیقی طور پر رب ہے اسے کسی نے رب بنایا نہیں اور وہ مجازی طور پر رب ہے کہ رب نے ان کو اتنی ایتھارٹی اور اتنی طاقت دیئے اس وجہ سے وہ رب ہے وہ پالتے ہیں حقیقت میں رب بھی پالتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وسیلہ بنایا اسی انداز میں حقیقت میں مشکل کشار رب ہی ہے مگر رب تعالی جس کو چاہتا ہے یہ ایتھارٹی عطا فرما دیتا ہے یہ پاور عطا فرما دیتا ہے یہ اپنے بات تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوچھیں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں جب کلام چل رہے تھے تو بہت سا ایک سکیچ میرے ذہن میں بنا اور بالخصوص جب سیدی اللہ عنہ کا کلام پڑھا تو قبولیت کی شب ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کلام پڑھا یہ کلام جو ہے وہ قبولیت والا کلام ہے کہ جب میرے امام نے یہ کلام لکھا تو میرے مصطفیٰ نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کر آیا جیسے وہ کہتی ہیں کہ توبہ کیسے قبول ہوئی ہمیں کیسے پتا لگا توبہ کیسے قبول ہوئی تو مفسرین فرماتی ہیں کہ آپ کے دل میں خیال ہی آجا نا کہ توبہ کر لی جائے یہی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے اسی طرح ماشاء اللہ قبولیت کے لمحات اور قبولیت کے لمحات رمضان مبارک کا آخری اشرا اور مولا کائنات کا ذکر چل رہا ہے تو قبولیت والا کلام اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی آج بھی محفل سجی ہوئی ہے تو ہماری تمنا یہی رہتی ہے کہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اور اگر آنا اس بزم میں تیرا اکبار ہو جائے زمانہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارا موضوع حضرت مولا کائنات کی ذات ہے تو اس حوالے سے مولا علی کی ایک کرامت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک جگہ پر موجود تھے ایک بھکاری آیا اور اس نے کافروں سے ایک سوال کیا مانگا کچھ سامنے حضرت مولا علی موجود تھے تو مزاق کے طور پر کافروں نے کہا کہ سامنے وہ علی ہے اس سے مانگ لو تو بظاہر حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت سائل نے سوال کیا اب سوال کرنے والا علی کے در پہ آئے خالی تو نہیں نہ جاتا حضرت مولا کائنات علی المرتضی نے فرمایا اپنی ہتھلی سامنے کرو اس نے اپنا ہاتھ کھولا مولا علی نے دس مرتبہ مصطفیٰ پر درود پڑا پھوک لگائی فرمایا مٹھی کو بند کر لے جنہوں نے بیجا ان کے جھامنے جا کر کھولنا درود پڑا کہا جنہوں نے بیجا ان کے پاس جا کر کھولنا وہ سمجھ رہے تھے خالی پھوکے مارنے سے کیا ہوتا ہے میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ نہیں جانتے تھے پھوک علی نے ماری ہے اور پڑا مصطفیٰ پر درود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر وہ بکاری جب کفار کے سامنے گیا اس نے مٹھی کھولی تو وہ جو خالی مٹھی تھی وہ سونے کے دیناروں سے بری ہوئی تھی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت اور دیکھیں مشکل کشائی تو دیکھو کیسی فرماتے ہیں بظاہر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ کمبر بھالا بھی باقیہ کمبر آیا اور ستر اونٹوں کی مہار کمبر کے ہاتھ میں تھی کمبر دے اس نے آکے سوال کیا کہ روٹی چاہیے آپ نے کہا کمبر اس کو روٹی دے دے کہا روٹی تو کچھاوے میں ہے کہا کچھاوہ ہی دے دو کہا کچھاوہ تو اونٹ پہ ہے کہا اونٹ ہی دے دو کہا اونٹ تو کتار میں ہے کہا کتار ہی دے دو ستر کے ستر اونٹ جو ہے ان کی مہار جو سب کڑا دی سخی گرانہ ہے اور ایک اور حضرت علی کے حوالے سے ایک حبشی غلام پیار کرنے والوں کو کیونکہ محبت علی میں بیٹھے ہیں اور پیار کرنے والوں کی محبت کی سند بیان کر دوں کہ مولا کائنات سے ایک حبشی پیار کرتا تھا بدقسمتی سے شکاوت ظاہری طور پر گناہوں کی نحصت سامنے آئی چوری کر بیٹھا اب کیونکہ رب کی حد تھی نا قرآن کا فیصلہ تھا علی کے سامنے آیا تو یہ نہیں کیا کہ یہ پیار کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے مولا علی نے اس کا ہاتھ کار دیا لیکن محبت ہو تو ایسی ہو کہ رستے میں ایک شخص ملہ اور اس نے کہا کہ یہ تیرا حال کس نے کیا تو کہتا ہے حیدر کررار نے مولا مشکل کشاہ نے بڑے پیارے پیارے لکب دے رہا ہے تو وہ کہنے لگا عجیب بندہ ہے اس نے تیرا ہاتھ کار دیا تو ابھی بھی فضیلتیں بیان کرتا ہے تو کہا تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تو مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے ان کا تو مجھ پہ احسان ہے یہ بات جب اس شخص نے کہی یہ بات حضرت سلمان فارسی نے سن لی اور حضرت علی کو جا کے بتایا علی ہاتھ کٹ دیا پر پیار کرنے والا پھر بھی پیار کرنا ہے پیار کرنے والا پھر بھی پیار کرنا ہے محبت کرنا ہے حضرت علی نے اس کو بولایا بولا کر اس کا ہاتھ اس کے یہاں پر رکھا اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر رمال دے کر کچھ پڑ کے پھوک لگائی غیب سے آواز آئی اب رمال ہٹا دو جب رب رمال ہٹایا اس کا ہاتھ جڑا ہوا تھا ہمیں یہاں پر رکھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب رب کی حد کی باری آئے تو علی رب کی حدود کو قائم کرتا ہے اور اگر علی سے کوئی پیار کرے بتلانا یہ چاہتے تھے کہ ہم رب کی حدود کو قائم کرنا بھی جانتے ہیں محبت والوں کو محبت کا صلح دینا بھی جانتے ہیں پھر کہیں لوگ پھر ناظرین کرام بڑھا ایک اٹھلت انداز میں جنابی حضرت علامہ کاری محمد وسیم القادری صاحب نے مشکل کشا کے حوالے سے چند فضیر دیتے ہیں جو حضرت مولا کائنات کی وہ پیش کی ہے تب بھی لوگ کہیں کہ پھر وہ مشکل کشا نہیں ہیں لجپال ہیں کریم ہیں ہر مشکل میں جو اگر یہ نعرہ لگایا جائے تو جررت اور آ جاتی ہے انسان میں جذبہ آ جاتا ہے جو عام لوگوں میں جذبہ نہیں دیکھا جاتا اکثر ہم نے دیکھا ہے جو ان کے ماننے والے ہیں جب کوئی باری چیز اٹھائیں یا کوئی باری وزن اٹھائیں یا باری کام کرے تو پہلے یہ لگاتے ہیں نعرہ حیدر یا آئیلی جسم میں اور جانا جاتی ہے ترو تازہ ہو جاتے میرے ذہن میں ایک بات آئی حضرت عمر فاروق عاظم جن کے بارے میں میرے معبوب فرماتے ہیں اگر میرے بات پر نبی ہوتا تو عمر ہوتا قضاء کے معاملے میں میرے مصطفیٰ کی اتنی اتائیں تھی مولا کائنات پر کہ ایک موقع پر ایک عورت نے ایک شخص پر الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ جنا کیا ہے اور اس نے کپڑے بھی پیش کیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مادہ منویہ جو لگا ہوا ہے تو اس نے یہ بات پیش کر دی دلیل بھی لے آئی اس سے پہلے کہ حضرت عمر فیصلہ کرتے مولا کائنات آگئے تو حضرت عمر نے فرمایا علی تم نہیں دیکھو آپ نے فرمایا ابھی حاد نہ قائم کیجئے گا میر المومنین اس کپڑے کو جو ہے وہ فرمایا کہ اس کو اگلے ہوئے پانی میں ڈال دو جب اگلے ہوئے پانی میں ڈالا تو وہ انڈے کی جو ہے وہ صفیدی سامنے آگئی اور وہ اگلہ ہوا انڈا سامنے آیا تو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ غلط ارزام لگا رہے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا ست ست بتا تو وہ عورت مان گئی کہ اس کے ساتھ میں میرا معاملہ ہوا تھا میں نے اس کو پھسانے کے لئے یہ سارا کام کیا ہے اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے اور یعنی وہاں پر بھی حضرت عمر جو اگر میرے باپ کی نبی ہوتا تو عمر ہوتے وہاں بھی مشکل کشائی علی المرتضاء کرنے ہیں تب ہی تو فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی قدروازہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختیامی لمحات کی طرف ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر ذکر علی انشاءاللہ منقبت مولا علی پیش کریں کہتے کرتے ہیں انشاءاللہ پروگرام کے اختیام کی طرف بڑھیں گے مدسر علی قادری صاحب مروف صنعہ خان ہمارے درمیان موجود ہے انشاءاللہ مدسر بھائی پیش کریں کلام اور پھر انشاءاللہ ملہ علی کی منقبت چند اشار پیش کرتا ہوں اس میں میں چاہتا ہوں کہ سارے دوست مل کر مولا کی صدا کیونکہ مولا علی کا نام ایسا ہے یہ صدا ایسی ہے کہ جہاں بھی لگائی جائے تو جان آ جاتی ہے جسم میں تو میں چاہوں گا مل کر پڑھئے گا من کنتو مولا فہاز علی مولا مولا یا لی مولا مولا یا لی مولا مولا یا لی مولا مولا یا لی مولا گوا مدینے کی ہر گلی ہے جتر بھی دیکھو علی علی ہے مالا یا لی مالا مالا یا لی مالا علی دے دردوں نصیب بن دے علی دے دردوں نصیب بن دے سکی دارا علی 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 مالا علی ولیے علی ولیے زمانے سارے بے حال و حالے علی نمنیت سمجھ آئیاں کی حلالے تے کی حرامے علی دہ اسگر بھی ہے کبانڈر مدانہ سمچی کے اوبالے حسام قابع دے نال ناصر حسام قابع دے نال ناصر مالا یا لی مالا مالا یا لی مالا مالا یا لی مالا مصطفیٰ علی مولا یا لی مالا مالا یا لی مالا مالا یا لی مالا مالا یا لی مالا جنگل پہاڑ کے تیہنا دے علی علی جنگل پہاڑ کے تیہنا دے علی علی مشکل میری کو حل کرو مشکل پہاڑ کے تیہنا دے علی مالا یا لی مالا خالا یا لی مالا خالا یا لی مالا خالا یا لی مالا خالا یا لی مالا اچھی سچی علی دی زادے اچھی سچی علی دی زادے علی نمن دی یہ کائنا تے خالا یا لی مالا خالا یا لی مالا خالا یا لی مالا محلی 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 محل قدم ہوں چھپو دے دوے قدم سہراتے کی پڑتا پو دے زمینے کی جسدہ قدم مصطفیٰدہ کی اثمان میں کی قدم مرتضانہ مولا یالی مالا 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 بڑے بیسارت انداز میں جو حاضرت نے حاضرینی محفل منقبت مولا علی پیش کی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ باقیس منقبت مولا علی کے صدقے ہماری اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر اور اس آنے والے حرسنہ خان کو مزید اچھا پڑھنے کے ملتفیق پروگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی حاضر ہوں گے آپ کی محبتوں کو ساتھ لیتے ہوئے وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ